اسلام علیکم فرنڈس میں ہوں شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک نالج آج ہم فرنیچر کی پالش کے بارے میں بات کریں گے کہ بزاری پالش کتنے قسم کی ہوتی ہے انہیں بنانے کا طریقہ اور کس طرح کے فرنیچر پر کس طرح لگانا ہے یہ سب کچھ ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں ساتھ رہیے گا شروع کرتے ہیں عام طور پر فرنیچر پر جتنی قسم کی بھی پالش کی جاتی ہیں ان میں میٹ پالش، ڈیکو پینٹ، پی یو یا چمک والی پالش عام ہیں ہمارے گھر میں جب بھی نیا فرنیچر آتا ہے تو اس کی خوبصورتی کا راز ان میں سے کوئی ایک پالش ہی ہوتی ہے کیونکہ پالش کے بغیر فرنیچر کا نہ تو کوئی ایک رنگ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی فنشنگ ہوتی ہے اس طرح وہ دکھنے میں بھی پیارا نہیں لگتا ڈیکو پینٹ کے لیے کورے فرنیچر پر استر کا کوٹ کیا جاتا ہے پھر اسے نوٹن کی ریگ مار سے ملائم بنا لیا جاتا ہے اور پھر ائر پریشر گن کی مدد سے اس پر اپنی مرضی کا ڈیکو پینٹ کر دیا جاتا ہے اسی طرح میٹ یا چمک والی پالش کے لیے بھی فرنیچر کو پہلے استر لگا کر ریگ مار سے ملائم کر لیا جاتا ہے اس ملائم کورے فرنیچر پر اس کے پہلے کوٹ میں ہی کلر ایڈ کر کے دانہ لاگ والی پالش کا کوٹ کر دیا جاتا ہے اس پالش کو کیسے بنانا ہے اور کون سا کلر کیسے بنانا ہے اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو چینل پر موجود ہے فیلحال میں سمپل سا بتا دیتا ہوں کہ کلیہ کے حساب سے 6 لٹر سپریٹ میں آدھا کلو دانہ لاگ ڈالی جاتی ہے اس حساب سے آپ سپریٹ کو جتنا کم کرتے ہیں دانہ لاگ بھی اسی حساب سے کم ہوتی جائے گی دانہ لاگ سپریٹ میں ڈیزولویبل ہوتی ہے اس لیے سپریٹ میں صرف دو سے تین گھنٹے میں ہی مکمل حل ہو جاتی ہے فرنیچر میں استعمال ہونے والی پٹین میں سریش ڈالی جاتی ہے جسے آگ پر پکانا پڑتا ہے اسی چکر میں کچھ اناڑی لوگ سپریٹ اور دانہ لاگ کو آگ پر پکانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے اور خطرناک بھی ہے دانہ لاگ والی پالش کے دو کوٹ کے بعد کورا فرنیچر تھوڑا خوبصورت لگنے لگتا ہے اب ہمیں اس پر یا تو میٹ لیکر کرنا پڑے گا اور یا پھر بھرپور چمک اور خوبصورتی کے لیے اس پیس سندرس کی پالش کی جائے گی جسے تھینر میں بنایا جاتا ہے اسی طرح ہمارے گھروں میں موجود فرنیچر جب تک نیا ہوتا ہے تب تک تو وہ بہت پیارا لگتا ہے اور جیسے ہی پرانا ہو جاتا ہے اس کے اوپر کا لیکر مطلب سندرس والی پالش جس سے چمک اور خوبصورتی بنتی ہے وہ یوز ہونے اور گھسنے کی وجہ سے اترنے لگتی ہے اور فرنیچر کی چمک اور خوبصورتی مان پڑنے لگتی ہے سندرس والی اس پالش کو اپنے پرانے خراب دکھنے والے فرنیچر پر لگا کر اسے ایک بر پھر سے بلکل نئے جیسا کر لیں گے سندرس کو پیس لیا جاتا ہے اور ایک لیٹر تھینر میں ایک پاؤ سندرس کو ڈال کر اوورنائٹ چھوڑ دیا جاتا ہے اسے گرم وغیرہ بلکل نہیں کرنا بلکہ آگ کے پاس بھی نہیں لے کا جانا سندرس تھینر کے اندر ڈیزولویبل ہوتی ہے تو وہ چند ہی گھنٹوں میں پوری کی پوری اس کے اندر مکس ہو جائے گی نیکس ڈے پالش تیار ہے پالش کو ململ کے کپڑے سے چھان لیں گے اور اس میں سے کچھرا وغیرہ الگ کر لیں گے فرنیچر کو پہلے اچھے سے صاف کر لیں گے اگر اس پہ داگ دبے یا دس جمی ہوئی ہے تو کسی کپڑے کو سرف والے پانی میں بھگو کے اس فرنیچر کو اچھے سے صاف کر لیں گے اگر اس میں پھول وغیرہ ہیں تو پینٹ والے بریش سے اس کے اندر سے ساری مٹی اتار لیں گے اور اسی ململ کے کپڑے سے ایک گدی بنا کر پالش سے بھگو کر فرنیچر پر بلکل سٹیٹ لائنز میں پالش کریں گے یا تو اوپر سے نیچے اور یا پھر دائیں سے بائیں لگائیں گے سوکنے کے لیے کچھ در کا ٹائم دیں گے دوسرا کوٹ پہلے کوٹ کے سوکنے کے بعد ایک دفعہ پھر فل بھیگی ہوئی گدی کے ساتھ کرنا ہے اگر گدی زیادہ بھیگی ہوئی نہیں ہوگی تو وہ پہلے والی پالش کو بھی خراب کرے گی دوسرا کوٹ سوکتے ہی فرنیچر اپنی فائنل لوک میں دکھائی دینے لگے گا اور نہایت خوبصورت اور چمکدار دکھائی دے گا اسے بنانے اور لگانے کی ڈیٹیل ویڈیو چینل پر موجود ہے چونکہ یوٹیوب پہ اس طرح کی پالش کی یہ پہلی ویڈیو تھی آپ سب نے اسے بہت سراہا اور بہت پیار دیا ٹرینڈنگ میں ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسے کاپی کر کے توڑ مروڑ کر خود کی بے تکی ایڈیشن کر کے اپنے اپنے چینلز پر اپلوڈ بھی کیا جس کا مقصد صرف اور صرف ویوز حاصل کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے جس طرح ایک بھائی نے سندرس کو تھنر کی بجائے سپریٹ میں ڈال دیا اب سندرس صرف تھنر میں ہی حال ہوتی ہے تو اس نے سپریٹ میں ڈال کے اسے مکس کرنے کی گرز سے چولے پر رکھ دیا جب اس کا کچھ نہ بن سکا تو کیمرہ ٹرک سے پالش میں کلر ایڈ کر کے فنیچر کو ڈارک کر کے دکھا دیا کہ یہ لیں پالش ہو گئی ہے تو یاد رکھیں سندرس والی پالش تھنر میں اور دانہ لاغ والی پالش سپریٹ میں بنائی جاتی ہے دونوں ہی ڈیزولویبل ہیں اور بینہ آگ پر رکھے کچھ گھنٹوں میں ہی ٹوٹل ڈیزولو ہو جاتے ہیں یہ کوئی دال نہیں ہے جیسے ہم نے پانی میں بھگو کے رکھا ہو گیا اور اسے آگ پر پکائیں گے نہیں تو یہ کچھی رہ جائے گی اور آج کل ایک ہی فنیچر پر کافی سارے کلرز کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے تو اس پالش کو ہم پیور وائٹ کے علاوہ کسی بھی کلر کے فنیچر پر کر سکتے ہیں سندرس والی یہ پالش صرف آپ کے فنیچر کے موجودہ کلر کو انہینس کرے گی اس کا کلر چینج نہیں کرے گی کلر چینج کرنے کے لیے دانہ لاغ والی پالش کا استعمال کرنا پڑے گا اس میں شامل کرنے والے کلر پاودر فارم میں بھی مل جاتے ہیں اور ٹیوبز کی شکل میں بھی مل جاتے ہیں ڈیفرنٹ ایریا میں انہیں ڈیفرنٹ نیم سے پکارا جاتا ہے ان میں تین کلر کومن ہوتے ہیں کالا سیانہ، لال سیانہ اور پیلا پھولا انہیں تین کلر کے کمبینیشن سے سارے کلر بنا جاتے ہیں جس میں ڈارک براؤن، براؤن، لائٹ براؤن اور دیار کلر جو کہ بیمبو وڈ پر بھی کیا جاتا ہے ہم دانہ لاغ والی پالش کے اندر صرف ییلو کلر ایڈ کریں گے اور بیمبو فرنیچر کے اوپر لگا دیں گے ہمارا بیمبو فرنیچر بھی ایک دم سے نیا ہو جائے گا اگر آپ اسے میٹ رکھنا چاہیں گے تو صرف یہ دانہ لاغ والی پالش کافی ہوگی اور اگر آپ اسے چمک میں لانا چاہیں گے اور مزید حفاظت کرنا چاہیں گے تو پھر آپ اس کے اوپر ایک کوٹ سندرس والی پالش کا بھی کر دیں گے تو آپ کا بیمبو فرنیچر چمک بھی جائے گا اور بارش وغیرہ میں بھی زیادہ محفوظ ہو جائے گا یہ سارے کلر آپ دانہ لاغ والی پالش میں مکس کر کے کورے فرنیچر یا پھر اس فرنیچر پر لگا سکتے ہیں جسے بچوں نے لائنے وغیرہ مار کے خراب کر دیا ہو یا کسی اور وجہ سے فرنیچر خراب ہو گیا ہو اس پر سکریچز نمائی نظر آتے ہو تو اس طرح کے فرنیچر پر پہلے ہم نارٹن کا ریگمر لگا دیں گے پھر فرنیچر کے کلر کے حساب سے دانہ لاغ والی پالش میں کلر ایڈ کر کے فرنیچر کے ساتھ کا کلر میچ کروا کر اس کے اوپر دانہ لاغ والی پالش کا ایک یا دو کوٹ کر دیں گے اور پھر خوبصورتی چمک اور اس پالش کی حفاظت کے لیے سندرست والی پالش کے دو کوٹ لازمی کر دیں گے اس سے فرنیچر کی پالش بھی محفوظ ہو جائے گی فرنیچر موسم کی نمی سے بھی محفوظ ہو جائے گا اس کے اوپر کوئی پانی وغیرہ گرتا ہے وہ بھی لکڑی اور اس کی پالش کو خراب نہیں کرے گا اور ہمارا پرانے سے پرانا فرنیچر بلکل نئے جیسا ہو جائے گا بہت سے لوگ لیمو سرکہ آئل وغیرہ لگا کر بھی فرنیچر کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے فرنیچر وقتی طور پر بھلا لگ سکتا ہے لیکن ایک ہی دن کے بعد وہی فرنیچر مزید خراب دکھنے لگے گا سرکہ فرنیچر سے پہلی والی پالش بھی اکھار دے گا اور آئل کی وجہ سے فرنیچر پر دو تین دن میں ہی اس قدر مٹی جم جائے گی کہ اب اس مٹی کو فرنیچر سے اتارنا بھی ایک ٹاسک بن جائے گا آپ یقین کیجئے فرنیچر کو چمکانے اور اسے بزار جیسا بلکل نیا کرنے کا صرف اور صرف یہی طریقہ ہے جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ چیخہ ہوگا پالش سے ریلیٹیڈ ساری ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ انہیں بھی وزٹ کر سکتے ہیں ان میں پرائزز کے ساتھ ان کی ڈیٹیل کو منچن کیا گیا ہے اس کے ساتھ سندرس اور دانا لوگ کو آن لائن خریدنے کے لیے بھی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیا کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر پریس کر کے آل پر پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ابھی کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ